بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شاہد سکلین ہوں آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں چار اگست ہے ادوار کا دین ہے اور بچوں کی تو جو ہے وہ چھوٹیاں ہی چھوٹیاں ہیں آج کل اگست میں میرا خیال جیا سپٹمبر میں یہ چھوٹیاں کھلیں گی گلی میں آپ نکلیں تو آج کل آپ کو بچے دو بالز جو ایک دھاگے کے ساتھ بندی ہوتی ہیں ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں ٹک ٹک نامی ٹک ٹک نامی یہ کھلونا ہے پورے پاکستان میں اندھا دن یہ کھلونا جو ہے وہ بچوں کے ہاتھ آ چکا ہے گلی میں آپ نکلیں تو اس کی آوازیں آتی ہیں آپ کے اپنے گھر میں بھی لیکن حیران کن طور پر یہ کھلونا جو ہے یہ ویسے تو فیزیکس کی اس کے اوپر بننا ہوا ہے اور اس کے گھمانے کا ایک مخصوص طریقہ ہے بچہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس مومنٹم میں گھمایا جاتا ہے کہ وہ دونوں بالز ایک سپیڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ لگتی ہیں تو ردم میں ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور اس کو کرنے کے لئے آپ نے بہت سارے ٹک ٹاک بھی دیکھے ہوں گے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں مزائیہ بھی بنے ہو اور ویسے بھی بنے ہوئے ہیں لیکن یہ کھلونا جو ہے اس کے ایک تاریخ ہے اور اس کو امریکہ میں اور یورپ میں بین کیا گیا تھا بین کیوں کیا گیا تھا کیونکہ کہا گیا کہ یہ بچوں کی صحت کے لئے اور بچوں کے لئے خطرناک ہے اور خوفناک ہے نائنٹین سکسٹیز میں جو ہے یہ کھلونا ویسے اس کو جو سب سے پہلے بنایا تھا وہ انیس سو ساٹھ میں بنایا گیا لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا پاکستان میں تو آپ یہ کھلونا جو دوسرے ممالک میں آپ کو پتا ہے جس کو جان لیوہ کہا جاتا ہے وہ ہمارے ملک میں آپ بچوں کی جان بن چکا ہے آپ مطلب مجھے نہیں لگتا ہارڈڈی کو شاید ایک دو پرسنٹ بچے ہیں جن کے پاس یہ کھلونا نا ورنہ آپ کو بچے ایون بڑے بھی میں نے دیکھے ہیں وہ بھی گھوما کے جو ہے نا اس کو اس کرنے کی کوش کر رہتے ہیں اس کھلونے کو جو ہے کلیکر ٹائے کہتے ہیں ویسے اس کو سرچ بھی کیجئے گا گوگل کے اوپر تو اس کو کلیکرز کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتا دیتا ہوں اس کو بین کیوں کیا گیا چھوٹے بچوں کے لئے خطرناک ہے دھات کی دو بالیں ہوتی ہیں اس وقت بھی کہا گیا اور اس کو مارکٹ سے اٹھا لیا گیا تھا پچاس ہزار کے قریب یہ کھلونے اس وقت امریکہ میں مارکٹ سے اٹھائے گئے تھے درہا تھوڑی اس کی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں جان لیوا تھا اور پاکستان میں کیا آپ جو بچے اس سے کل رہے ہیں کیا آپ جان لیوا ہے یا نہیں ہے ذرہا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جی اس کھلونوں کو جو ہے یہ ویسے اس کی جو ہسٹری ہے امریکی نیوز ویب سائٹ اگر آپ کھولیں نا ویب سائٹ کلیکرز لکھیں تو آ جاتا ہے کہ یہ جو ہے 1960s کی دہائی میں امریکہ میں بنایا گیا تھا اور 1970s کے بعد یہ پوری دنیا میں جو ہے یہ مشہور ہو گیا تھا سن 1970 کی دہائی کے اوائل تک سیکڑوں کھلونے ملانے والوں نے دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں کلیکرز جو ہے وہ بیچ دیئے تھے اس حد تیزی سے پہل گیا کلیکر ڈیزائن میں بولیڈ راس کہتے تھے پرانے زمانے میں بتاتے ہیں کہ جو کوب وائز ہوتے تھے وہ جب شکار کرتے تھے تو ان کے پاس بھی ایک سلنگ ہوتی تھی ایک رسی ہوتی تھی اور اس کے دو طرف پتھر بندہ ہوتا تھا اور اس کا ایک مخصوص نام تھا بولیڈ راس کہتے تھے وہ بھی استعمال کرتے تھے تو کہتے ہیں اس کے ڈیزائن پر بنایا گیا تھا یہ کلیکر عام طور پر اس کھلینوں کو جو ہے لکڑی اور دھات سے بنایا جاتا تھا مگر سخت ایکلیرک پلاسٹک جو ہے اس کے لیے کہا جاتا تھا بڑا فیوریٹ ہوتا تھا اور بہت بردست بنتا تھا اسے ویب سائٹ کواڈز یہ بتاتی ہے کہ جی کلیکر کا پلاسٹک اکسپ ٹکرانے پر ٹوٹ جاتا تھا اور اس کے تیز ٹوٹے ہوئے ٹوٹے جو ہے وہ بچوں کے لیے خطرے کا باعث بن جاتے تھے نائنٹین سکسٹی سے نائنٹین سیونٹی کے دوران امریکہ میں کلونوں کی حفاظت کو منظم کرنا اصل میں فوڈ اینڈ ڈرگ انیمسٹریشن ایف ڈی اے کا جو ہے وہ کام تھا اس لیے جو ہے واضح طور پر کلیکرز نہ تو کوئی خوراک تھی اور نہ کوئی دوا اس لیے ایف ڈی اے کے پاس جو ہے انیس سو چھاسٹ کے ایک ایکٹ کے ذریعے لوگوں کو غلط اہمکانہ چیزوں کے ساتھ کھیلنے سے بچانے کا جو ہے وہ اختیار تھا اور پھر اس کو چائلڈ پروٹیکشن انٹوائس سیفٹی ایکٹ کے تاتھ بھی وسیط تردیا کیا گیا بارال 1974 میں جی نیوز ویب سائٹ سی این اے لائف سٹائل وہ یہ بتاتی ہے کہ انیس سو چورہتر میں امریکہ کی مارشل سروس نے کلیکرز کی تقریبا پچاس ہزار کے قریب جو ہے کھیپ زب کی تھی اور اس کے اس کی ایک کمپنی نے جو ہے بعد میں اس کو چیلنج بھی کیا تھا عدالت میں اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جی یہ خطرہ نہیں ہے مگر عدالت نے پھر بھی جو ہے کہا تھا کہ نہیں اس کو بین ہی رہنا ہوگا کیونکہ اس سے یہ خطرہ تھا اس وقت کچھ کیسز ریپورٹ ہوئے تھے کچھ بچوں کے ناک کی اڈی ٹوٹی تھی اس سے ایک کچھ بچوں کی آنکھ زائے ہوئی تھی کچھ چھوٹے بچوں کے سر پہ لگا تھا تو ان کو دماغی چھوٹے آئی تھی اس وقت اس کو ہارڈ بہت ہی سخت بال کے ساتھ بنایا جاتا تھا لکڑی کی بھی ہوتی تھی داد کی بھی ہوتی تھی ایکلیرک جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس طرح کی ہوتی تھی تو وہ ٹکراتی تھی آپس میں تو آواز تو آتی تھی بٹ وہ خطرناک بھی تھی تو اس لئے امریکہ میں اس کو بین کیا گیا تھا بہرال جی اس کے بعد عدالت نے وہ فیصلہ جو ہے وہ رکھا برقرار رکھا اور انہیں کہا اس کو بین ہی ہونا چاہیے اب یہ کھلونا جو ہے وقتی طور پر تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کھلونا جو ہے یہ امریکہ میں بین ہو گیا تھا لیکن یہ وقتی طور پر ہی تھا کیونکہ اس کے بعد اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں پہلے یہ پاکستان میں سب سے پہلے جو مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہے یہ ویسے تو بلوشتان میں آیا اور دوسرے کچھ ایسے شہر رمیہ جہاں سے سمگڑ لو کے چائنہ اور ادھر ادھر کی چیزیں آتی اور پھر اس کے بعد تو پورے پاکستان میں یہ ایسے پھیلا ہے جیسے جنگل کی آگ پھیلتی اب ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں پاکستان میں جو اب کلیکر یوز ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اگر آپ ایکسپرٹ سے بات کریں اور پوچھیں کہ جی کیا یہ بھی اسی طرح کے کلیکر ہے جیسے یو ایس میں یا یورپ میں اس کو بین کیا گیا تھا یا کیا یہ بھی بچوں کے لئے خطرناف ہو سکتا ہے تو اس پہ دو متضاد رائے ہیں ایک یہ کہتے ہیں کہ بلکل کیونکہ یہ دھات کا ٹکڑا ہے چھوٹا بچہ ہے وہ جو ہے اس کو نگلنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے چوک بھی ہو سکتا ہے اچھا دوسرا یہ ہے کہ کسی کو لگ بھی سکتا ہے بچے کھیل رہے ہیں تو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح گمار رہے ہیں دوسرے بچے کی اپنی آنکھ میں بھی مار سکتے ہیں یا کسی کو ویسے بھی چوٹ لگ سکتی ہے تو ایک رائے یہ ہے کہ جی بلکل اس کو بین ہونا چاہیے کیونکہ یہ بھی اسی طرح ہی خطرناک ہے جیسے یو ایس یا یورپ میں کہا گیا تھا نقصان دے ہو سکتی تھی بچوں کو لگ سکتی تھی اب یہ جو بنایا جا رہے ہیں جو آج کر کلیکرز آ رہے ہیں یہ بڑی ہلکی پلاسٹک کے ساتھ اور یہ انبریکیبل پلاسٹک ہوتا ہے یہ آسانی سے ٹوٹتا نہیں ہے اور نہ یہ اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ یہ اس کو گھمایا جائے تو یہ کسی کو لگ کے اس کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے اڈی توڑ دے یا آنکھ میں لگ کے کوئی ایسا دکھ تو سکتی آنکھ اس میں وہ تو ہو سکتا ہے بڑی یہ ہے کہ یہ خدا نخواستہ کسی ایسے بڑے نقصان کا خادشہ یہ جو کلیکرز ہیں ان سے نہیں ہے بہرحال جی یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں اس کھلونوں کے لے کر کیونکہ میں کس دن ویڈیو کروں گا آپ ایسے چیک کریں ہمارے ہاں تو خیر یہ بالکل ٹرینڈ نہیں ہے ہمارے ہاں تو بچے کے ہاتھ میں کچھ بھی آ جائے اکثر ہو بیشترہ آپ نے عید کے اوپر دیکھاؤ گا بچے جو ہے وہ ائر گنز لے کے پھر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو اس سے مار بھی رہے ہوتے ہیں ظاہر اس سے نقصان بھی ہوتے ہیں ہمارے ہاں تو کوئی ایسا سیفٹی کا یا ہمارے ہاں کوئی قانون بیچنے کے حوالے سے ما شلاللہ ہمارے بلک میں تو کچھ ایسا پائے ہی نہیں جاتا کہ جی کوئی کسی کو کہے کہ جی آپ نے بچوں کو یہ چیز فروخت نہیں کرنی ہمارے ہاں سب بکھتا ہے جو بھی آ جائے بچے لے کے وہ استعمال کرنا شروع کرتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں خطرناک بھی ہوتے ہیں ویسے آپ دنیا کے کسی بھی بلک میں اگر آپ سرچ ماریں ویب سائٹس کے اوپر یا جائیں وہاں پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کچھ چیزیں بچوں کے لیے بین کی ہوتے ہیں اور ان میں کچھ ابھی بھی اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں اور لکھیں ٹاپ ٹین جو دینجرس جو ٹوائز ہیں ان کے حوالے سے تو ان میں بہت سارے ایسے کھلونے آ جاتے ہیں جو ہمارے ہاں بڑے عام استعمال ہو رہے ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے ہم نے خود بھی سیکھنا ہوتا ہے بچوں کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے لیے یا آپ کے دوست آپ کے ساتھی کے لیے آپ تو خیر کھیل رہے ہوتے ہیں بڑی ہے کہ اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے تو کچھ ایسے کھلونے ہیں پرحالا کوش ہوگی کہ اس کے لیے ان کے اوپر ضرور بات کریں گے کسی ایکسپورٹ سے بات کر لیں گے اور اس کے اوپر لوگوں کی اویرنس کے لیے بات کریں گے اجازت انشاءاللہ کے لیے ملقات ہوگی پاکستان جنباد اللہ حافظ